اسلام علیکم ایک نیوی لاغ میں خوش شام دید میرا نام کامران یوسف ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کل جو چینی انجنیرز کے اوپر باشام خیبر پختونخواہ کے علاقے میں دہشتگردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں پانچ جو چینی انجنیرز تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے اس کے بعد آج اسلام آباد کے اندر ایک اہم اجلاس ہوا وزرعظم شہباز شریف نے اس کی صدارت کی اس میں پاکستان کی جو اسکری قیادت ہے آرمی چیف جنرل آسم انیر چاروں جو بزرائے آلہ ہیں صوبوں کے اور اس کے علاوہ جو کابینہ کے سینئر اراکین وہ اس میں موجود تھے اور مقصد اس کا کہ ایک تو کہ اس حملے کے پیچھے کون ملوث ہے اور وے فورڈ کیا ہے کیونکہ چین اس حملے کو بالکل لائٹ نہیں لے رہا اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ چین نے جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یا اس واقعے کے بعد پاکستان کو کیا پیغامات بھیجوائے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا اور دوسرا ای تنگ امپورٹنٹلی کہ اس حملے کی جو زمداری ہے وہ کس نے قبول کیا یا کس نے قبول نہیں کی یا اس حملے کے پیچھے کون ملوث ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ کیا ہے کہ لائیکلی جو سسپیکٹ ہے وہ کون ہو سکتا ہے تو جو ہائی لیول جو اجلاس ہوا ہے اس میں یقینی طور پر جو آفٹر مات ہے ان حملوں کا اور اس حملے کا اس کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے اور اس میں دو تین اہم جو فیصلے لیے گئے ہیں ایک تو بات کی گئی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی الیبریٹ نہیں کیا گیا کہ اس واقعے کی جو جوائنٹ تحقیقات کی جائیں تو اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور جو چین کے حکام ہیں وہ مل کر اس واقعے کی تحقیقات کریں گے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے ان تک پہنچا جا سکے اور جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں کیونکہ آلریڈی چین کی طرف سے یہ کلیرلی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ فوری طور پر ایک تو وہ لوگ جو اس حملے کے پیچھے ملوث ہیں ان تک پہنچا جائے اور ان کو قرار واقعے سزا دی جائے اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹن بات ہے کیونکہ ابھی تک کسی نے بھی اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے لیکن جو پاکستان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں کلیرلی اور میں کچھ اپنے ذرائع سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو اجلاس میں جو دسکشن ہوئی تھی اس کے بعد کی جو صورتحال ہے تو کلیرلی جو پاکستان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو لنکیج ہے وہ افغانستان میں جو دہشتگردی کے ٹھکانے ہیں ان کے ساتھ ہے تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو ایکزیکٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں یہ میں آپ کے لئے پڑھ بھی دیتا ہوں اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گا جو اجلاس ہوا اس میں یہ کھا گیا کہ اب یہ سگنفیکنٹ ہے پاکستان اس تناظر میں کہ جو کل واقعہ ہوا بشاہم کے علاقے میں اس کا لنکیج جو ہے وہ افغانستان میں اور جو بورڈرز کی بات کی ہے اور ایران کی جو پوسیبلیٹی ہے اس کو بھی وہ رول آؤٹ نہیں کر رہے اور خاص کر کے ایران کے حوالے سے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو کلیرلی ہنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو اس کے حوالے سے خدشات ہیں تو جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ دو کے جو کل ادم طریقے طالبان پاکستان ہے اس حملے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ان کی طرف سے جو ایک بیان سرکولیٹ کر رہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے اس واقعے سے اور کہا ہے کہ یہ کاروائی انہوں نے نہیں کی لیکن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لائکلی سسپیکٹ ہے اس کے اندر وہ کل ادم طریقے طالبان پاکستان ہی ہے اب وہ اس کا جو رسپانسیبیلٹی ہے وہ کیوں نہیں لے رہے اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے جو افغان طالبان کے اوپر دباؤ بڑھایا ہے تو اس کے بعد ٹی ٹی پی نے اگر پاکستان میں حملے کیے بھی ہیں یا تو اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول نہیں کی یا پھر جو اننون جو اس طرح کے جو گروپس تھے ان کے نام سے منصوب کر کے انہوں نے وہ ذمہ داری قبول کی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر پاکستان فردر افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور اس کیس کے اندر جو ٹی ٹی پی اگر ذمہ داری قبول کرتی کہ انہوں نے ہی یہ کاروائی کی ہے تو اس سے جو چین اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں یقینی طور پر اس میں ایک رکاوٹ آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور افغانستان کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تعلقات ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں چین پہلا ملک ہے جس نے باقارہ طور پر افغان طالبان کی طرف سے جو انہوں نے اپنا صفیر اپوائنٹ کیا تھا فول ٹائم اس کے کریڈینچلز ایکسپٹ کیے پھر اپنا جو صفیر ہے چین نے وہ کابل میں بھیجا اور انلائک پاکستان چین کئی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر افغان طالبان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے تو ایسے سیچویشن میں کبھی بھی جو ٹی ٹی پی ہے اگر وہ حملہ کیا بھی ہے انہوں نے تو اگر اس کو وہ اون کرے گی اور سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے افغانستان کے اندر سے تو اس سے پھر افغانستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کا خرشہ ہے لیکن پاکستان کا کیوں یہ ماننا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے لائکلی جو سسپیکٹ ہے وہ ٹی ٹی پی ہو سکتا ہے اور پھر ٹی ٹی پی کے پیچھے جو پاکستان کا خیال ہے کہ کئی جو ایکسٹرنل فورسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جولائی دوہزار اکیس میں اسی طرح کا ایک واقعہ اگین سیم جو کمپنی تھی چائنیز ان کے جو انجینئرز تھے وہ دھاسو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے اور اس حملے میں تیرہ جو افراد ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے جس میں نو جو ہیں وہ چائنیز انجینئرز تھے اور اس وقت بھی ٹی ٹی پی نے یا کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی لیکن بعد میں جو پاکستان کے تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ جو حملہ ہے وہ ٹی ٹی پی نے کرایا ہے اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے ٹی ٹی پی کا ایک لیڈر وہ افغانستان میں موجود ہے اور ایک مقامی عدالت نے ان صداد دہشتگردی کی عدالت نے جو دو لوگوں کو پاکستان نے بعد میں گرفتار کیا تھا ان کو کنوکٹ بھی کیا اور ان کو سزائیں بھی سنائیں گئیں تو یہ جو حملہ ہوا بھی ہے ایک زیکٹ اسی طرح کا ایک کہہ لیں کہ طریقہ واردات تھا یعنی کہ جو بارود سے بھری جو گاڑی ہے انہوں نے ٹکرائی چائنیز وین کے ساتھ چائنیز وین کے ساتھ جس میں چائنیز جو انجنئر ہیں وہ موجود تھے اسی طرح کا حملہ جولائی دوہزار اکیس میں کوہستان کے علاقے میں ہوا تھا جب بارود سے بھری گاڑی جو ہے چین ایک بس سے ٹکرا دی گئی تھے جس میں چینی انجنئرز موجود تھے اور جس طرح بہشام میں جو واقعہ پیش آیا کہ اس امپیکٹ کی وجہ سے جو وین ہے وہ دور کھائی میں جا کے گئی ایکزیکلی جو جولائی دوہزار اکیس میں واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ جو بس تھی وہ کھائی میں جا کے گئی جس کی نتیجے میں تیرہ لوگ ہلاک ہوئے جس میں نو جو ہیں وہ چینی انجنئرز تھے تو یہ ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ ایک کہ لائکلی جو سسپیکٹ ہے وہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان ہے اور سیکنڈلی جو افغانستان کے اندر دہشتگردی کے جو ٹھکانے موجود ہیں ان کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں آرمی چیف نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کافی انہوں نے سٹرونگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ بیس سال جو دہشتگردوں کو شکست دی اور یہ ایک دفعہ پھر جو ہے دہشتگردوں کو پاکستان شکست دے گا اور جو افاجہ پاکستان ہے وہ ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کو پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہے اب جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اتنی پھرتی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ ویدن نو ٹائم جو شہباز شریف ہیں وہ چین کا جو ڈپلماتک مشن ہے چین کی جو ایمبسی ہے اسلامباد کے اندر وہاں وہ پہنچے اور تازیت کا اظہار کیا اور یہ اشور کیا کہ حکومت پاکستان وہ تمام جو ذرائع ہیں بروے کار لائے گی کہ ایک تو جن لوگوں نے یہ واقعہ کروایا ان تک پہنچا جائے اور پھر جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے کیونکہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان کے لئے چین پاکستان کا ایک لانگ ٹرم سٹریجک پارٹنر ہے ماضی میں مشکل حالات میں چین نے پاکستان کو ریسکیو کیا جولائے سے پہلے جو سٹینڈ بائی ایم ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے کیا تھا اس سے پہلے جب ڈیڈ لوگ تھا پاکستان کا ایم ایف کے ساتھ جو مذاقرات چل رہے تھے اگر چین اس وقت بروقت پاکستان کو کرزے نہ دیتا جو کرزوں کو رول آور نہ کرتا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہو جاتا اور اب جو نئی گورنمنٹ ہے جو سی پیک کے اوپر کام رکا ہوا تھا اس کام کو ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک سسپیشن ہے کہ جب جیسے ہی یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ شاید سی پیک کی ریوائیویل ہو تو ایک دفع سے پھر وہ فورسز جو بیلٹ انڈ رونڈ انیشیئیٹیو کی اگینسٹ ہیں جو سی پیک کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتی تو ان کی طرف سے بھی ایک کوارڈینیٹڈ اپیرنٹلی جو کیمپین ہے وہ شروع کی جا رہی ہے اس میں جو وائے پاکستان جو ہے وہ بڑا کوکلی ایکٹ کر رہا ہے اور کوشش کرے گا کہ جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو جلد از جلد سامنے لائے جائے کیونکہ چین جو ہے جب ماضی میں بھی اس طرح کی حملے ہوئے تو انہوں نے بڑا سخت تردی عمل دیا تھا کچھ عرصے کے لیے تو ان پروجرس کے اوپر جو چینی ورکرز اور انجنیئرز کام کرتے تھے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ بہت سے منصوبوں کے اوپر جو چینی ورکرز تھے ان کو انہوں نے واپس بلالیا یہ تو پاکستان کی بعد میں اور گیرنٹیز کے بعد ہی جو چینی ورکرز اور انجنیئرز جو ہیں وہ واپس آئے لیکن اس حملے کے بعد یقینی طور پر اس کا کافی جو نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا اور اس کی ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ جو چین کی وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا اس کے دو حصے ہیں اس میں جو میں آپ کے لیے وہ پڑھ بھی دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کنڈیم تو کیا ہے یہ چین کی وزارت خارجہ جو ہے ان کے ترجمان نے لیکن امپورٹنٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنہ آسک پاکستان تو تھوررلی انویسٹیگیٹ دی انسیڈنٹ اس سون اس پاسیبل hunt down the perpetrators and bring them to justice meanwhile we ask پاکستان to take effective measures to protect the safety and security of Chinese nationals institutions and projects in پاکستان چائنہ is working with پاکستان on the follow-up work with all-out efforts یہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس انسیڈنٹ کو تھوررلی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ make sure کرے کہ جو چین کے جو باشندے ہیں چین کے جو منصوبے ہیں اور وہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو ایک فول پروپ جو security ہے وہ فرہم کی جائے اس میں جو important بات ہے کہ یہ بات کہنے کے باوجود انہوں نے یہ بات ضرور ریئٹ ریئٹ کی کہ چائنہ and پاکستان are all weather strategic cooperative partners and iron clad brothers and چائنہ and پاکستان پاکستان economic corridor greatly contributes to the socio-economic development of پاکستان no attempt to undermine چین پاکستان cooperation will succeed چینہ opposes all forms of terrorism and firmly supports پاکستان in fighting terrorism چائنہ will work with پاکستان with even stronger commitment to do everything possible to protect the safety and security of Chinese personnel projects and institutions in پاکستان تو یہ بھی ایک important پیغام ہے چین کی طرف سے کہ جہاں انہوں نے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے بھی اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان جو تعاون ہیں وہ مزید بڑے گا اور یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اوپر یا چائنیز جو interest ہیں پاکستان میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ماضی میں پاکستان چین کے ساتھ یہ معاملہ بھی اٹھاتا رہا ہے کہ فرض کریں کہ آج اگر پاکستان چین کے ساتھ اپنا جو تعاون ہے وہ ختم کر دے سی پیک اور رول پیک کر دے اور چینی جو باشند ہیں یہاں پہ کام نہ کریں تو یہی تو جو پاکستان اور چین کے دشمن چاہتے ہیں تو پھر تو پاکستان کے اوپر حملہ بھی نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنی security وہ under threat ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان جو چین کے ساتھ اتنا cooperate کر رہا ہے اور چین کے ساتھ جو اس کی ایک strategic partnership ہے تو اس کی سزا پاکستان کو بھی مل رہی ہے تو پاکستان چین کے حکام سے یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو اس تناظر میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے but nevertheless چین جو ہے وہ اس کو بالکل بھی اس لیے lightly نہیں لیتا کہ اب چین اپنے آپ کو دنیا کے بڑی طاقت سمجھتا ہے اور اس طریقے سے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اگر چین کے جو شہری ہیں آئے روز پاکستان میں اس طرح مارے جاتے رہیں تو پھر چین کے لیے دنیا کو یہ پیغام دینا اور خاص کر کے یہ بتانا کہ وہ incredible دنیا کی طاقت بن سکتے ہیں اور اپنے شہریوں کو اور باقی دنیا کو محفوظ بنا سکتے ہیں تو اس پر پھر کافی سوال یہ نشانہ اٹھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طریقے ہیں ایک تو چائنہ جو پبلکلی کچھ جو پیغامات اس میں میں نے آپ سے کہا کہ چین کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے جو پیغام دیا دو طرح کا کہ ایک تو تحقیقات کا مطالبہ کیا but at the same time اس میں یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جاری رکھیں گے لیکن جو باقی جو میسج ہے وہ یا تو پرائیوٹلی پاکستان کو کنوے کرتے ہیں اور پرائیوٹلی پاکستان کے لیے وہ سخت میسجز کنوے کر رہے ہیں and secondly جو ان کا state controlled میڈیا ہے some time وہ باتیں جو چائنہ خود نہیں کہنا چاہتا چائنہ کی حکومت وہ through جو experts ہیں یا جو میڈیا ہے اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں تو اس لیے میں آپ کے سامنے ایک ریپورٹ رکھوں گا جو چائنہ کا ایک بڑا اخبار ہے global times جو obviously جو چین کی حکومت ہے ان کی جو perspective ہے اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں تو اس میں جو importantly I think میں highlight کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے اور اس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کتنا یہ significant اور serious یہ incident ہے اور جہاں انہوں نے again جو re-attrate کیا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کتنے important ہیں اور اس وجہ سے ختم نہیں ہوں گے تو اس میں جو important بات ہے جو انہوں نے quote بھی کیا ہے اور یہ ذکر بھی کیا ہے کہ یہ again اسی طرح کا واقعہ لگ رہا ہے جو جولائی 2021 میں ہوا تھا اور اس میں ایک اپنے expert کو انہوں نے quote کیا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2021 کی بلکل copy لگ رہی ہے اور میں اب وہ quote کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا the project is located in remote mountainous terrain in a valley where religious extremists and terrorist forces are very active and their method of attack is similar although the culprits of this attack are yet to be found out ان کے جو expert said that this case should serve as a wake-up call for Pakistan that improving the security situation in Pakistan is still a long task requiring joint efforts from all parties including Pakistan اور اس میں آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں میں ذرا آپ کے لئے translate کر دوں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو real culprits ہیں وہ تو نہیں ملے جو یہ حملہ کیا گیا ہے لیکن اس میں جو important بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لئے ایک wake-up call ہونے چاہیے پاکستان کو جاگ جانا چاہیے کہ انہیں جو اپنی security ہے اس کو improve کرنا ہے اور یہ بہت ایک important task ہے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں پھر یہ joint effort ہے but at the same time چین اس بات سے بھی کہیں نہ کہیں اس کو اعتراف کرتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی external forces ہو سکتی ہیں جو چین اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو undermine کر رہی ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ this also indicates that there are always terrorist forces in the international and regional arenas that do not want to see the success of the China پاکستان economic corridor and are constantly scheming to sabotage it تو اس لیے ایک balance کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں global times نے report کیا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ wake up call ہونی چاہیے یہ جو حملہ ہے but at the same time انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ show کرتا ہے کہ جو international اور regional ایسے forces ہیں جو through these conspiracies جو سی پیک ہے چائنا پاکستان economic corridor کا منصوبہ ہے اس کو وہ undermine کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے i think پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا یہ challenge ہے کیونکہ چین کو مطلب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پوری دنیا میں جو security کے issues ہیں لیکن لگتار اس طرح کے واقعات ہونا اور خاص کر کے بہشام والا جو واقعہ ہے یہ بالکل جیسے جولائے دوزار اکیس والا جو واقعہ تھا اس کی کاپی ہے تو کیسے تیشتگرد جو ہیں وہ دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے حالانکہ جولائے دوزار اکیس کے واقعے کے بعد جو security سیچویشن ہے جو security protocol ہے اس کو بہت حد تک improve کیا گیا تھا اس کے بعد ہی چین نے اپنے جو workers تھے انجینئرز تھے وہ واپس ان منصوبوں پر بھیجے تھے اور اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ ہونا یہ یقینی طور پر اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ لیپس آر پارٹ اور دوسرا جب بھرور سے بھری گاڑی جو ہے وہ اس طرح سے ایریا میں آتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو انٹیلیجنس گیادرنگ کی ضرورت ہے کہ اگر دہشتگرد جو ہیں اور یہ بات ہمیں پتا ہی ہے جو چینیز نیشنلز ہیں چینیز جو منصوبے ہیں پاکستان کے اندر وہ پرائیم ٹارگٹ ہیں دہشتگردوں کا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو رسپونسبل ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے تو ان کو لینا چاہیے تو جہاں اس واقعے سے تحقیقات ہوں گی کہ اس واقعے کے پیچھے کون ملویس ہیں جو رول ہے سیکیورٹی فورسز کا جو انٹیلیجنس ایجنسی کا اس اینگل سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کی طرف سے شور کہ یہ جو سارا سسٹم ہے یا جو سیکیورٹی ہے اس کو ہم فول پروف بنا سکتے ہیں آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں ریکویس ضرور کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکیں فیلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ